موسیقی 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 کبھی کسی کو نہیں دیتے ہوئے سنا مطلب میرے کانوں میں ابھی تک وہ گونچتی ہیں میں اپنے زبان پہ وہ گالیاں لے کر نہیں آ سکتی دفتر کے اندر کانگریس کی راشتے پدہ دکاری کو کانگریس کا ایک پدہ دکاری گالی دے رہا ہے اور ایک بار نہیں مطلب کئی بار اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس پہ بھی آوں گی میں یہ تو ابھی ریسنٹ والا انسیڈنٹ ہے اور اتنی گالیاں دی اتنی گالیاں دی کی میں میں چلانے لگ گئی رونے لگ گئی اور میں وہاں پہ بولی بھی چلائی بھی بھار سٹاف بیٹھا تھا میں نے کہا آپ جا کے نیچے سے جو پربہاری مہمنتریوں کو بلا کے لائیے کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے جب ہنگ چلاتا رہا میں بولتی رہی کہ میں آپ کی پربہاری ہوں تین جنے تھے وہ سویم اور دو اور پربکتہ اور بھار دو تین سٹاف بیٹھا ہوا تھا تو جب میں چلائی اور میں بار بار بولی میں نے کہا دیکھئے میں آپ کی پربہاری ہوں میں ایک مہلا ہوں آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے میں ایک اے ایسی سی آفیس پہ رہا ہوں تو اس آدمی نے ایسے اشارہ کیا اور وہ دو آدمی جو اور تھے انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تو توٹل کتنے لوگ ہو تین لوگ تھے دروازہ لک کر لیا گیا اور میں اندر تین آدمیوں کے ساتھ اور دو جنے مجھے یہ تو نہیں یاد کی دروازہ لک کس نے کیا تھا ان دونوں میں سے اور وہ دروازے کے آکے کھڑے ہو گئے میں اپنے جیون میں کبھی اتنی سوٹ سے نہیں ڈری کیونکہ میں لگاتا جب چلا رہی تھی ٹھیک رہی تھی وہاں پہ تب بھی کوئی اٹھ نہیں رہا تھا کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا اور جب انہوں نے دروازہ جھگڑا ہو رہا ہے آپ باتچیت کر رہے ہیں آپ کبھی نہیں سوچتے کہ کوئی اندر سے دروازہ بند کر لے گا پھر جب میں روئی چلائی مجھے اس وقت سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا کروں مطلب میں ابھی بھی سوچتی ہوں اس کے بارے میں تو میں پاس شبد نہیں رہ جاتے اور اس کے بعد جب اتنا کچھ ہوا میرے بالکل بلینک ہو گئی میں اور پھر میں نے فون اٹھایا اور میں نے ایسے ان کے چہرے پہ فون پکڑ لیا اور کہا کہ میں فیس بک پہ لائف کر رہی ہوں میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں فیس بک پہ لائف کر رہی ہوں کیامری کی ریکارڈنگ چل رہی تھی ان کو دکھ رہا تھا پر میں نے اس وقت بولا یہ سب لائف جا رہا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈرے اور ادھر ادھر ہوئے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے مجھے بہار نہیں جانے دیا کمرا لکت تھا جی اور میں اندر مطلب کانگریس آفیس میں تین لوگ مطلب تھری من ورد دیر اور انسائید انسائید در روم اور میری گلتی صرف اتنی تھی کہ میں نے یہ بول دیا کہ پوان جی دو چینل میں جائیں گے یا اگ بہار کے لئے انٹرویو کے لئے جائیں گے کچھ بھی بات ہوئی ہو لیکن اور آپ چل رہی ہیں آپ رو رہی ہیں کانگریس دفتر کے اندر کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا کسی نے بہار سے اتنا سٹاف تھا جو کانگریس کا سٹاف ہے اس آدمی کا نہیں کسی نے دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کری سوچے ایک مہیلہ اندر دو مسلم لڑکوں کی بھی بات آئی وہ بعد میں ہوا پہلے یہ سب ہو گیا پھر میں بھاگتی بھی نیچے گئی مہامنتری کے کمرے میں میں نے ان کو کہا بھی کہ اتنا کچھ ہوا ہے وہ جو ویڈیو تب کسی نے بنا لیا تھا جب میں رو رہی تھی تو میں ان کے کمرے میں وہ پیش بگیل جی کے سلاکار ہوتے تھے ونود ورما جی ان سے شکایت کر رہی تھی میں نے سچن پائلٹ جی کو کال کیا یعنی بھپیش بگیل جی کو کال کیا پوان جی کو کیا جائرام جی کو کیا سب کو کال کیا اور سچن پائلٹ جی دوارہ مجھے چپ رہنے کو کہہ دیا گیا دیکھیں سچن پائلٹ جی کبھی فون نہیں اٹھاتے وہ خود بطور پربھاری کبھی آتے بھی نہیں ہے یہ شاید تین چار دن جو رکے وہ جب سے پربھاری بنے ان کا لاؤنگسٹ سٹے تھا ان کے وہ آتے ہیں پیے وہ ہی سب سے میٹنگ کرتے ہیں جیسے کی وہ سویم پربھاری ہیں اور کوئی پی اگر بات کرنی ہے پائلٹ جی سے تو آپ کو ان سے کرنی پڑتی ہے جو ایک جسے کہتے ہیں جو ہمارے شریش نیتیتو کرتے ہیں وہ ہی اس کا پالن وہ کر رہے ہیں جیسے راحل جی پریانکا جی سے آپ بات نہیں کر سکتے آپ کو پیے سے بات کرنی ہے ویسے ہی سچن جی سے آپ بات نہیں کر سکتے تو میں نے ان کے فون پہ لگایا ان کے پی اے نے فون اٹھایا اور میں نے کہا مجھے سر سے بات کرنی ہے بہت بڑی گھٹنا ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہم گاڑی میں ہم سرگو جا جا رہے ہیں تو میں نے کہا گاڑی میں ہی بیٹھے آپ بات کرا دیجئے تو انہوں نے کہا بات کیا ہے میں نے ان کو بتایا انہوں نے ہولڈ کر آیا بریف کیا سچن جی کو اور پھر مجھے کہا کہ آپ تم چپ رہو کچھ نہیں کرنا ہے ساتھ تاریخ تک نکال لو اور یہ لگاتار مجھے کہا جا رہا تھا پہلے یہ وہ پارٹی کر رہی ہے جو کہتی ہے میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں مہلا نے آئے اور وہی پارٹی جو کرناٹک کا مدھا اٹھا رہی ہے مہلا پہلا ہمیں روز میں آپ کو اگر اپنا فون دکھاؤں تو ہمارا جو سٹرائٹیجی گروپ ہے جس میں ہمارے کو ڈیلی کا بتایا جاتا ہے کہ کیا مدھے اٹھانے تو اس میں سے ایک مدھا یہ ہے کہ ڈیبیٹ کو گھما کے بار بار کرناٹک پہ لے آؤ جو ہوا ہے بہت اچھی باقی ہے آپ کرناٹک پہ بات کرئے آپ منیپور پہ بات کرئے آپ پہلوانوں پہ بات کرئے لیکن آپ کے گھر کے اندر جو لڑکی کو آپ ہی کا پدھدکاری ہمارے لیے مندر ہے وہ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جو راحل جی نے کہا تھا نا آپ کو یاد ہوگا کہ مندر میں لوگ چھیڑنے جاتے ہیں لڑکی کو تو یہ پارٹی ہم کا آفیس ہمارا مندر ہی ہوتا ہے وہ شاید اسی مندر کی بات کر رہے تھے کہ ان کے پدھدکاری محلاؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ نے دلی جب یہ بات پہنچائی تو دلی میں بھی کوئی ہلا نہیں اس بات کو لے کر کہ مجھے تین کانگریس پارٹی میں کسی کی ریڈ کی ہڈی نہیں ہے تین لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر لیا تھا تو بھپیش بھگیل جی کو سب سے پہلے میں نے فون کیا بطور بیٹی ہمیں ہر سال بلاتے تھے وہاں پہ تیجہ پورا کا فیسٹیول منہ نے اور میں نے ان کو کہا مجھے سات سال سے جانتے ہیں میرے پریبار کو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں میں کس طریقے کی فیملی سے آتی ہوں اور میرے ساتھ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے تو تین سوا تین منٹ میری ان سے بات ہوئی اور بھگیل جی میں نے ان کو کہا کہ میں اتنی پریشان ہوں اس سمیے میں ہسپٹل سے آ رہی تھی وان ففٹی فور پہ میری ہارٹ بیٹ تھی اگر آپ اسے میری گھڑی دیکھ لیتے ہیں ایسا لگتا کہ وہ پھٹ جائے گی اور میں نے کہا میں ہسپٹل سے آ رہی ہوں میری تب بھی ٹھیک نہیں کسی بھی محلہ کے ساتھ اس طرح کی اگر گھٹنا ہو جائے گی اگر ہمارے پڑوس میں بھی کوئی چلا رہا ہو تو کئی آس پاس بھی کوئی چلا رہا ہو تو ہم جا کے دیکھیں گے اگر کانگریس آفیس میں کسی نے دیکھا نہیں کسی نے پوچھا نہیں اور پھر کہا جا رہا ہے معاملے کو دبا دیجئے سچین وائلٹ نے ایسا بولا پوپیش بگیل نے کیا بولا پوپیش بگیل جی نے کہا نہیں راجنی تھی نہیں تم چھتیس گھر چھوڑ دو انہوں نے ایک بار نہیں بولا اچھا ایک لڑکی جو اپنے پریوار سے دور بیٹھ کے کانگریس کے لئے صبح شام کام کر رہی ہے اپنے گھر کے پیسے لگا کر میں نے آج تک کانگریس پارٹی سے ایک روپیہ نہیں لیا اور اب میرے پیسے سے الزام لگائے جا رہے ہیں میں اپنے گھر کے پیسوں سے آپ ہوتیلز کی بلز نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں میں کانگریس پارٹی سے کچھ نہیں لیتی تھی سوائے اس ٹائم کے جب مجھے کہیں دور جانا ہوتا تھا دو سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر تو میں ان کو کہتے تھے آپ گاڑی مجھے پروائیٹ کر دیجئے جو مجھے سیفلی لے جائے اور لے آئے اس کے علاوہ میں نے کانگریس پارٹی سے کچھ نہیں لیا ایک بھی سٹے کا ایک روپیہ کا کھانا نہیں کھایا چائے نہیں پیے ان کی اور پھر مجھے یہ بولا گیا کہ چھتیزگر چھوڑ دو میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد جب میری اس وقت میری پاون جی سے بھی بات ہوئی تھی پاون جی کو میں نے بات سے بتایا پاون کھیڑا جی اور لیکن میں ایک بات ضرور بولنا جاؤں گی اس پورے انسیڈنٹ میں اگر کوئی انسان جس نے مجھ سے بات کری لگا تار پوچھا کہ میری تبیت کیسی ہے اور جتنی ان کے بس کی کوشش تھی انہوں نے کری وہ پاون کھیڑا جی تھے اس کے علاوہ جتنا وہ کر سکتے تھے ان کے ہاتھ بھندے ہوئے تھے ان کے ہاتھ پاس کوئی آثورٹی نہیں تھی کہ وہ میرے لی کچھ کر سکے وہ جتنا کر سکتے تھے کہ مجھ سے بات کریں مجھ سے ملنے آئے ہوتیل میں مجھ سے بات کری انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کھانا کھایا یقینی اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلایا یہ ان کی جو بات ہے ان کے علاوہ کسی کے اندر اتنی ریڈ کی ہڈی نہیں تھی کہ وہ لڑکی سے بیٹھ کے بول سکے کہ نہیں بٹا میں دھیان نہ ہوں یا بگیل جی نے اتنا ہی تو کہنا تھا کہ میں بات کرتا ہوں کیا بات ہے پتا کرتا ہوں تم چنتہ مت کرو ایک یہی ہوتا ہے جب کہیں پر جھگڑا ہوتا ہے کوئی ویواد ہوتا ہے اس کو سلجھانے کی کوشش کری جاتی ہے لیکن یہاں پہ لگا تار مجھے بولا گیا چکرہ یہاں پر جو آپ کو کیا جو روپی تھی جی بلکل ابھی تک کیا جا رہا ہے وہ روز پریس کونفرنس کرتا ہے کبھی گردی سپل جی کے ساتھ بیٹھ کبھی پون جی کے ساتھ بیٹھ کبھی آج پردیش اتنی بڑی چیز ہو گئی ابھی تک امیج جی سات تن ہو گئے آج تک ایک شو کاؤز نوٹس نہیں گیا ساری بات یہ کنگریس کہہ رہی جو کہتے ہم ناری کے ساتھ نیائے کریں گے لڑکی ہوں چھتیز گڑ کی نیائی آت کی بھی میڈیا دیکھ رہے میں کر رہی تھی یہی لوگ تھے ہم لوگ سب کوربہ سرگو جا گئے کوربہ کے ہوتیل میں ہم تھے اور لگا تار سوشی لاننش شکلا اور ایک ساتھی دھنن جی تھا کو ایک اور پر وقت آئے لگا تار مجھے فون پہ فون کی میڈم آپ کون سا برینڈ پیئیں گی آپ کے کمرے میں لے کر آتے ہیں پھر مجھے فون آیا کہ آپ بتائیے آپ کی بلکل پریویسی مینٹین ہوئی گی آپ جو برینڈ چاہیے اس کے ساتھ کیا کھانے کو چاہیے ہم آپ کمرے میں لے کر آتے میں نے منہ کیا اس کے بعد وہ میرے کمرے پہ آکے تھک تھک بھی کی میں اپنا کمرہ کھولا نہیں میں نے آئی گلاس سے دیکھ لیا کہ وہ لوگ تھے میں اگنور کیا اس کے بعد اور وہ پورا گروپ تھا پر پر یہ آپ نے پارٹی میں بتایا میں جہرام جمیش جی کو وہاں پہ بتایا میں نے راحول گاندھی کی جو وہاں پہ ہوت تھی سچ پائلٹ کو بتایا سب کو بتایا یہ نیا یات چل رہی تھی اس کے بار جب ہم نیچے ریسٹران میں کھانا کھانے گئے میرے ساتھ کانگریس پارٹی کی دو اور لڑکیاں بھی تھی میں ان کا جب میں ان کی بات نہیں مانی وہ لگا تار مجھے زلیل کرتے تھے چھیکتے چل اتے تھے کیونکہ میری گلتی یہ تھی راحول گاندھی جی کی یاترہ میں ڈیلی پریس وارتہ ہوتی تھی پریس وارتہ ہوئے گی لیکن سوشی لان چکلا مائک نہیں لگاتے تھے تو میں بار یہ بول رہی تھی کی آپ کی راحول جی کی یاترہ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے اور اس وجہ سے مجھے پھر گالیاں دی جاتی تھی اب حدرتہ کر جاتی تھی میں نے تب بھی جیرہ ممیش کو جو پھر یہ سب تو مطلب یہ اگر یہ راحول گاندی کی نہائے ہاترہ میں ہو رہا تھا وہاں پر مطلب کسی مہیلہ پروکتہ کو بولا جا رہا ہے مہیلہ نیتری کو بولا جا رہا ہے کہ آئیے آپ پی جیئے دیکھئے کوئی پی اے نہ پی یہ اس کی چوئیس ہے کوئی شراب پی کے کال ایسے نہیں کر سکتے اور یہ پہ بات سیمت نہیں جب میں نے پریانکا جی کو کال کیے میسیج کیے ان کے ٹیم کو کیے ان کے پی کو کیے راحول جی پریانکا جی سب کے کیے تو کوئی رسپونس نہیں آیا راحول جی کے جو اس ڈی انہوں نے کہا مجھے کوئی کچھ نہیں ہو سب کو پتا تھا وہاں پہ ایک جنے کو یہ ہو رہا ہے سچن پائلٹ جی نے میڈیا کو اتنا تک کہہ دیا کہ ان کو اس بارے میں جانکاری نہیں جھوٹ کال کیا تھا ترنت کہیں بیزی ہوں گے الیکشن چل رہے ہاں بیزی ہوں گے رام مندر کی خلاف لیٹر لکھنے میں اس کے بعد جب میں نے کال کیے میسج چھوڑا رات کو میرے ڈیڑھ بجے یہ پاس پاس انہوں نے مجھے کال کیا دیکھیں سات بجے صبح میسج پڑا جو ڈیڑھ بجے بھیجا بلو ٹک آجاتا پتا چل جاتا اور جہرام جی تو ہمیشہ ہی اپنا فون اپنے ہاتھ میں رکھتے ان کو زیادہ انٹرس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کر نا چاہ رہے ہیں جو پارٹی مجھے کہتی رہی میں کرتی رہی ہمیں بولا کہ ناریٹیو سیٹ کرنا ہے اور بار بار لگاتار میڈیا میں بول رہی بھارتی جنتہ پارٹی سمویدھان بدلنے جاری بھارتی جنتہ پارٹی آرکشن کے خلاف ہے بھارتی جنتہ پارٹی مہلاؤں کے خلاف ہے یہ تین ناریٹیو ہمیں بولا کہ ہم نے ڈیبیٹ کو ہر بار اس مددے پہ لے کر آنا ہے لیکن جب آپ ہی خود سمویدھان کا پالن نہیں کر رہے سمویدھان ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک سیکیولر دیش ہے تو سیکیولر دیش ہونے کے ناتے میں رام مندر ہو کے آؤ میں اپنے مین جرتی رام مندر کے بات شروع بات وہی سے ہوئی اور اس کے ایوز میں یہ اب اتنی بڑھ گئی کہ گالی گلوچ تک بات پہنچی اور کمرہ بند کر لیا گیا یہ بتائی دو لڑکے اور بھی آئے تھے وہ کیا کسی ہے جی اس کے باد مجھے میڈیا کے مادھی مجھے بول دیا گیا کہ میڈیا سے کوئی بات نہیں کر نہیں اور میں پانچ چھے دن لگاتار اس بات ہر چیز کا پالن کیا میں کوئی میڈیا سے بات نہیں کری اور میرے ہوتیل کے بھار تک بھوپیش رہی ان کے ساتھ بھی لیکن ان کا ویڈیو نہیں سامنے آیا تھا ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی بات ہوئی تھی ہم نے اور بھی کئی کانگریس میں اس طرح کی انسیڈنٹ سونے ہیں کچھ دن ایک دو دن سے میں دیکھ رہی جب سے جب میں نے پریانکا جی کے خلاف ٹویٹ کیا گوہار لگاتا بات جی رام جی رجا گے اور انہوں نے مجھے فون کر کے بھر ڈانٹ لگائی تو میں نے بھی کہ میں اپنا call record دکھا دیتی اپ اپنا call record دکھا دیجئے آپ نے کوئی phone نہیں کیا آپ نے اس کے بعد پھر سمجھ نکال آپ سوچ رہے تھے کہ چھپ کر جائے گی تو تب بھی میں نے بولا سر آج چار دن ہو شیلان شکلا ان تین کے لابہ دو اور آدمی لے کرا ہے دو مسلمان تھے وہ اور کہا کہ ہم بھی تھے کمرے کے اندر اور جب وہ کمرہ بند ہو اور ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی کوئی لڑائی آپس میں اور نئی کہانی رچی تو مجھے یہ سمجھ وہ ہی تو اور میرے خلاف اور وہ کہ چھوٹا موٹا جھگڑا ہے گسے میں ہے رادی کا امیر جی چھتیز گر کانگریس سے ہی ایک بڑے نیتا ہے پورو منتری ہوتے تھے جو جانجگیر سے لوگ صبح کا چنان لڑھ جن کی کل ووٹنگ ہے منتری ہوتے تھے پی چھتیز گر چنان مجھے روکا جاتا تھا مت بولو رادی آپ کل تک کانگریس میں تھی میں یہ سوال پوچھوں کیا کانگریس کی آئیڈی لگی leftist ہو چکی ہے یہ بہت لوگ کس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں کانگریس کی آئیڈی آئیڈی دیش کے فیور کی آئیڈی آئیڈی نہیں ہے وہ بہت clarity سے سمویدھان کی ویرود ہے کیونکہ ہمارا سمویدھان کہتا ہم secular لیکن جب آپ ایک دھرم کو نیچا دکھا کے کسی اور دھرم کو اوپر دکھانا چاہتے ہو تو secular ریزم نہیں ہے جب آپ دیش کو رنگوں میں اور دھرم پہ بانٹ رہے ہو تو آپ کیسے ام بیٹھ کر جی کے سمویدھان کو بچا رہے تو اپنی کمیوں کو دوسروں پہ ڈالنے کا گام کر رہے کسی بھی دھرم کو کیوں نیچا دکھانا کیوں ہمیں ہندو ہون کی ہم ہندو ہیں کی بات کر یہ پانچ نیائے میں سے مہلا نیائے میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں نیائے کی گوہار کر رہی ہوں آج تک نیائے نہیں ہوا نیائے کے راستے میں بھی نہیں چل رہے اور مجھ پہ عزام لگائے جا رہے ہیں کہ ویڈیو چلا رہے آج سوشل میڈیا پہ جس میں ڈیبیٹ میں کہ رام مندر جانے سے کسی نے کچھ نہیں کہ جب اتنا میرا ویرود ہوا رام مندر جانے کا تو جب گورب والب جی اور روحن کپتا جی نے پارٹی چھوڑی تو پارٹی کو ایک موقع دکھائی دیا میری ان فوٹوز میں اور ویڈیو میں اور مجھے بولا گیا کہ اب تم اس بات کو کاؤنٹر کرو کیونکہ تم رام مندر ہو کے آئی ہو کہ تم کسی نے نہیں روکا میں بطور ایک پروقتہ جیسے میری پارٹی نے لائن دی میں نے ویسے کام کیا اور میں نے وہ بولا تو آج وہی لوگ مجھے گالی دلوار رہے وہی لوگ جیرام رمیج جی اپنے کچھ پترکار سے اور سب جانتے ہیں لگاتار میرے پر ایسے ایسے الزام لگوار رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کی وہ کس طریقے سے مطلب آپ مہلا کو نیائے نہیں دے سکتے تو آپ لگاتار ایسی ایسی چیزیں میرے اوپارے میں لگوار رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ جیرام رمیج جی کہنے پر کون کون سے پترکار کون گرس بیٹ کے کیا کیا لگتے ہے تو بہت آپ نیائے کی بات آپ مط دی جی نیائے نہیں دے سکتے ٹھیک ہے آپ کی capability نہیں ہے کم سے کم ایسے لالچن تو مط لگائی فیئر پلین گراؤن نہیں ہے تو رادی جی منفیسٹو کی بات کر لیتے کانگریس کے منفیسٹو کے اندر کچھ ایسی بات ہیں بہت بات کی بات ہے جس میں کہ ہم عرب سنکھ کو ایک آزادی دیں گے ان کے پسٹل کانونوں کی آزادی دیں گے تو یہ تو کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کو فیکٹ چیک بھی کریں اور اس کے ویسٹیشن بھی کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ورک تو آپ کہہ رہے کانونوں کی آدھکار ہے اور دوسرے ورک کو نہیں ہے کیا اور اگر ہم بہابا ساب سب سب کے رہے ایک ہی ہو چاہیے دیکھیں وہ ہی تو میں ہمارے سمبیدھان میں ہو لیکن ہم ان کو فالو نہیں کر رہے اب یہ ان کی پارٹی نہیں رہے گئی رام کا نام لینے والوں کو بہت ہی بری نظروں سے دیکھا داتا ہے گورو والب کو ٹارگیٹ کیا گیا اچارے جی کسی پارٹی میں نہیں گئے آپ کسی پارٹی میں جائیں ساتھ دن ہو چکے ہیں میں صرف نیائی کی بات مانگ رہی ہوں کیا پولٹک چھوڑ دیں گی یہاں سے دیکھیں ابھی تک تو میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہی میں شانتی سے اپنے وکیلوں دوارہ درج کروانا چاہ رہی ہوں اور اس کی و پر کارو لڑکی ہوں لڑ رہی ہوں لڑتی رہوں گی چاہے پرینکہ گاندھی جی خڑی ہو جائے چاہے بھوپیش بھگیل جی خڑے ہو جائے چاہے وہ اپنا سارا مہادی ویپ کا پیسہ لگا لے چاہے جو کر لے جتنی بدنامی کرنے کی کوشش کر سکتے کر لے چھتیز گڑ چھوڑنے کو جو آدمی مجھے کہہ رہا تھا اس کو سویم چھتیز گڑ نے چھوڑ دیا ایسی بہومت ملنے کے باد اور ایسا پردیش جو کہاں پہ 10-10 سال 15-15 سال سرکار رہتی ہیں وہاں کی تاثیر ہی لگتے رہے ان کا کام ہی کیا ہے مجھے بتائیے لیکن کیا آپ کو بھوشیم میں ہم بھارتی انتر پارٹی میں دیکھیں ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیکن ایسا ہو سکتا مجھے نہیں پتا مجھے یہ نہیں لگتا کہ ہر چیز کو راج نیتی پہ لے کر جانا چاہیے ابھی فیلحال بہت لمبی لڑائی میں لڑنی ہے اس کے لئے میں تیار ہوں لڑائی تو لمبی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن کانگریس پارٹی کے اندر کانہیا کمار جیسے نیتا کو کینگریر بنایا گیا اس کے چلتے ایک پردیش پارٹی چھوڑ دی انہوں نے کئی سارے آپ کے ورش نہیں تھا انہیں دلی میں پارٹی چھوڑ دی یہ کانہیا کمار کے ساتھ کانگریس پارٹی کا obsession کیا ہے کانہیا کمار 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 سب سے بڑا نیتا ہے کانگریس پارٹی کا مطلب کانگریس پارٹی میں جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا جیون دے دیا وہ کسی لائک نہیں ہے ایک آدمی جس نے آج تک پروو نہیں ہو آئے کہ وہ ویڈیو تھا یا نہیں بہت بہت کچھ کچھ بہت پردان پردان مانتی نریند موڈی کے ساتھ کانگریس پارٹی کا وشیش لگا ہے اور کیا موڈی کو گالی دینے والوں کو پرموٹ کیا جاتا پارٹی کے اندر مجھے تو ایسا لگتا دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے آپ موڈی جی کو گالی دیجئے آپ رام مندر نہیں جائیے آپ رام کا نام نہیں لیجئے جی میں تو سمجھ نہیں آرہا دیکھیں وہ جو نوٹ لکھا گیا جو بھیجا گیا مطلب میں بھی پولٹکس کو بائیس سال سے میں کور کر رہے ہیں مطلب کوئی بتاتا کس نے ڈرافٹ کیا تھا آپ بتائیے ایک ہمارے مسلم نیتا ہیں انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا آپ ایک ایسے پکش سے ڈرافٹ کروا رہے ہو جو جن کا مسجد ہٹا گیا اور توڑا گیا جو بھی situation تھی تو آپ کو ان سے نہیں لکھوانا چاہئے تھا اور رہل گاندھی جی ہمیشہ نہیں لکھوانا لکھوائے لیکن آپ اپنی party وہ اپنا private لکھ دیں لکھ آپ party thoughts تو یہ تو مطلب congress کئی thought ہوگیا نا اگر congress ویسے تو آپ بول دیتے ہو کہ اب جیسے سوچنے کی بات ہے کی کس نے وہ نوٹ لکھا کیونکہ جب نوٹ لکھا جاتا ہے تو وہ نوٹ لکھ کے بھیج دیا جاتا ہے اپرورو کے جو party کے اندر رہ کے ہی party کو ختم کر رہے پاکستان تاریف کر دیتا پاکستان تو ہمیشہ ہی تاریف کرتا ہے راہل گاندی جی کب نہیں کر رہی اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ میں جیسے بولا کہ چننن جی چنن جی آپ نے مکھے منتری بنایا جن کے مہلا کون vote دے رہا وہ بھی جہاں جہاں ان کو option ہوتا ہے کونگریس کو vote کہاں جاتا ہے کونگریس کو کو vote دینا ہی نہیں چاہا جی کونگریس کو سمابت کرا شیلہ دکشت کو کیا کچھ نہیں کھا پنجاب میں کونگریس کو ختم کر دیا امیش جی جس دن پہلی ریلی ہوئی تھی دلی میں ان کے ساتھ اس دن شیلہ جی کی پنجے دیتی تھی آپ سوچی ان کی آتما کو کتنی پیڑھا مل رہی ہوگی اور مجھے یاد ہے کہ پون جی سے پون کر کے بات پوچھی بھی تھی سر آپ جا کیسے پا ریلی میں اور آپ کیسے سپورٹ کر پا رہے کیونکہ مجھ سے نہیں ہو رہا امیش جی میں سب ڈیبیٹ جوئن کرنے سے منع کر دیا تھا شاید یہ تکلیفے بھی تھی پارٹی کو مجھ سے کہ میں اپنی سٹینڈ پہ قائم رہتی کسے چناؤ لڑیں گے جب جنوری فیروری میں چناؤ ہوگا جو حالات ہے شاید جلدی ہو جائے تو آپ آدمی پارٹی کے ساتھ چناؤ لڑیں گے آپ کو ایک بھی سٹینڈ جب آرون کے جری ساتھ کو گرفتار کیا گیا تھا کانگرس کو گڑ بندھن توڑ دینا چاہیے تھا پر نہیں توڑا کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے یہ اور جب آپ credit لیتے کہ آپ نے اٹھایا اور اس کو آررست کر لیا گیا تو کیوں نہیں توڑا گڑ بندھن پھر پیچھے تھرڈ یا فورت پارٹی بن کے جائیں آپ کو لگ رہا کہ نیشنل سٹیٹس رہ جائے گا پارٹی کا اس طریقے سے ایک سوال ابھی آپ لگتا ہے کہ ابھی فیلال آپ کسی پارٹی میں نہیں دس سال میں آپ کو لگتا ہے موڈی سرکار نے کچھ نہیں کیا کیا آپ پھر آپ کو لگتا کہ موڈی سرکار نے کوئی بڑے کام کرے ہیں امیش جی میں اتنا جانتی ہوں جنتہ بے وکوف نہیں دس سال سے اگر ایک آدمی کو بار بار ووٹ دے رہی ہے دیش بھی ان کو جنہ دیش بار بار مل رہا ہے ہر پردیش میں مل رہا ہے آپ نے تو 36 مدھے پردیش میں بہت اچھا کام کر رہے تھے تو کیوں ان تین سٹیٹ میں آرہے تو کانگرس پارٹی کو ہمیشہ سامنے والے کے اوپر الزام لگانے سے پہلے جنتہ جو دے سکے جو ان کو شاید پچھلے دس سال میں ملا ہے لیکن جب دھارہ تین سو ستر ہٹی ہوگی تب تو کانگرس میں تھی تب کانگرس نے بہت کچھ کار لیکن اندر کھانے کانگرس کے لوگ کیا بات کرتے تھی آج امانداری سے بتائی دیکھے کانگرس میں نا لوگ آپس میں بہت کم ڈر کے مارے بات کرتے ہیں کہ راہل جی تک بات پہنچ گئی تو پتہ نہیں کھانگرس میں در کا محول ہے بلکل تو تین سو ستر کو لے دیکھے یہ بات سب جانتے کہ موڈی جی کام کر رہے ہیں اور اس جیسے میں نے کہا vote مل رہے ہیں تو ایک بہت بڑا دپکہ پارٹی کے اندر بھی ہے جو اس بات کو accept نہیں کرتا کہ evm میں کوئی پرابلم ہے کیونکہ کام کر رہے ہیں موڈی جی اس لئے vote مل رہے ہیں ٹھیک کہ انہوں نے ایک decision یہ بلکل بلکل دی جاتی ہے یہ ساری لائن دی جاتی ہے ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ نے سمویدھان بدل دیں گے اس پہ قائم رکھنا ہے آپ آرکشن ہٹھا دی جائے جب اگر سپوز آپ تے لنگانا جیز گئے تو تب بولا جاتے evm پہ کچھ پہ ہاں مطلب ایک لائن پہ تو رہی ہے پر ایک لائن پہ مجھ جاتے ہے ہر بار آپ سٹیٹ کے حساب سے آپ کی نیتی اور آپ کی بدل جاتی ہے کی کی سٹریٹیجی ہے مطلب آپ بات کرنی بند کر چکے ہیں کون بات کر رہا مینیفیسٹو کے بارے میں آپ کسی چیز پر جا رہے آپ دیکھ رہے کس طریقے کے بیان آ رہے اس سمی چرن جی ہو یا کوئی ہو مینیفیسٹو کی پانچ نیائے میں مانتی ہوں کسی بھی کانگریسی کو پانچ نیائے کے علاوہ کوئی اور بات ہی پارٹی کے دفتر میں ہو رہا اور وہ پولیٹیکل پارٹی پریچ پولیٹیکل پارٹی پریچ ایوری کی ایسے ہونا چاہیے اور یہ سب بہت ہلکی باتیں ہیں یہ جو آپ کر رہی ہیں یہ کانگریس پارٹی کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا جو آپ کے آروپ ہے اور یہ آروپ میں اس کو کریدنا نہیں چاہتا بلکل میں آپ کی منوستتی کو سمجھتا ایک پترکار ہونے سے پہلے ہمیں ایک انسان ہے اور اس دیش واسی ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انسانیت کے ناتے جو آپ کے ساتھ ہوا وہ جان کر سن کر مجھے بہت بہت زیادہ دکھ لگائے اور وہ اس لگائے کیونکہ کسی مطلب آپ کے زیسے مہیل اسٹیبلش مہیلہ کے ساتھ اگر اس طرح کا بڑھتاف ایک پولٹیکل پارٹی کے دفتر کانگریس پارٹی کے دفتر میں ہو رہا ہے تو یہ دیش کے لئے سوچنے کی بات ہے میں یہ صاف طور پر کہنا جاتا پریانکا گاندھی رہول گاندھی کے لئے سوچنے کی بات ہے یہ سمانے گھٹ نہیں ہے آخری لائن آپ کہنا چاہے میں صرف یہ کہوں گی میری آستھا رام جی میں ہے اور میں پورا پورا وشواس ہے کہ رام جی ہی مجھے اس سب سے بچا کے رکھیں گے جو کیونکہ ابھی اس پوری چیز جو میں بہار لے کر آئی ہوں اور بولی ہوں اور سامنے لائی ہوں اس سے اور مہلاؤں کو بھی ہمت ملیں اور وہ ڈرے نہیں اور وہ اپنی لڑائی لڑ سکے کیونکہ مہلہ ہوتے بہت پریشر ہوتا ہے ہم آکے اپنی باتیں نہیں رکھ پا سکتے میں وہ ہی کہا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ سوچئے کہ down the line جو کارے کرتا ہے ان کو کیا سہنا پڑتا ہوگا تو میں امید کرتی ہوں کہ ان کو اس بات سے ہمت Verdra éo ڈیو 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 موسیقی